اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں ماہ شابان کی اکیسویں شب ٹوئنٹی فرسٹ شب جو ماہ شابان کی ہے اس شب کے آمال لے کر آئے ہیں ماہ شابان کی اکیسویں شب میں اگر آپ یہ آمال کریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کہ ان آمال کو کرنے والے بندہ مومن اور مومنا کے نام آمال میں خدا وند متعال آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق آسمان کے ستاروں کی تعداد جو ہے اس کے مطابق اس کے نام آمال میں نیکیوں کو درج کر دے گا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق اس کو درجات عطا کیے جائیں گے اور آسمانی ستاروں کی تعداد کے مطابق خدا وند متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا اس بندہ مومن یا مومنا کا مقام اس قدر بلند ہوگا کہ فرشتے اس کے بدن سے اس کے جسم سے اپنے پرو کو مس کریں گے بے انتہا مختصر ترین یہ آمال ہیں جسے مومنین نے ماہ شابان کی اکیسویں شب میں کرنا ہے کل آٹھ رکت نماز آٹھ رکت نماز مومنین نے پڑھنی ہے دو دو رکت کر کے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو دو رکت کر کے آٹھ رکت نماز پڑھنی ہے اور اس نماز کی ہر رکت میں یاد رکھے گا آٹھ رکت نماز کی ہر رکت میں آپ نے الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے آٹھ رکت نماز جو آپ دو دو رکت کر کے پڑھیں گے اس کی ہر رکت میں آپ نے الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے نیت یہی کرنی ہے کہ ماہ شابان کی اکیسویں شب کی نماز پڑھتا یا پڑھتی ہوں اس نماز کے مکمل ہونے کے بعد خداوند مطال کو محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسئیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے خداوند مطال صدقہ محمد و آل محمد آپ کے گناہوں کو بخش دے گا آپ کے دراجات کو بلند کرے گا اور آپ کی نیکیوں کو بڑھا دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمائین